مجھے کہنے دیجئے کہ اس طرح وہ ہوتوں پہ سجاتی ہے لپشٹک مزا لیجئے گا دوستو پھر ماحول میں لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح وہ ہوتوں پہ سجاتی ہے لپشٹک لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپشٹک اس طرح وہ ہوتوں پہ سجاتی ہے لپشٹک لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپشٹک وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی بس دور سے اس کی نظر آتی ہے لپشٹک اور جب بھی اسے تھوڑا سا لگاتا ہوں گلے سے تھوراں میرے کالر سے مٹاتی ہے لپشٹک یہ مسکراہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ حسین توفہ ہے جو صرف شف المخلوقات کے حصے میں یعنی انسانوں کو ملا ہے آئیے اس مسکراہت تک کھل کر استعمال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں دنیا مزاہ کے ہندوستان گیر شہرت یافتہ شاعر علی جناب حلچل ٹانڈوی سے میں ان سے درخواستہ کر رہا ہوں ایک بار زور تالیوں سے استقبال کیجئے تشریف لارے ہیں جناب حلچل ٹانڈوی اسلام علیکم سدر مہترم کی اجازت لیتے ہوئے میں اپنی باگ شروعات کرتا ہوں کہ ایسا بیٹھے ہو جیسے تم شوک سبھا میں بیٹھے ہو کیا کہنا ایسا بیٹھے ہو جیسے تم شوک سبھا میں ہو بیٹھے ہو اشور مچاؤ ایسا جیسے لوگ سبھا میں بیٹھے ہو مطلع دیکھیں دوستو بیہاری لال امبر کی ذلپ دیکھ کر کے چار مسرے یاد آگئے دوستو یہ گیسو اگر تم سوارے نہ ہوتے 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 اگر بھی لورانی تو پردے میں ہوتے اگر بھی لورانی تو پردے میں ہوتے خدا کی قسم پھر اشارے ہوتے یہ گیسو اگر تم چار مسرے اور دیکھئے گا دوستو ڈاکٹر اور جب بھی پڑھتا نماز مسجد میں اس کا چپل ہی دھیان میں رہتا دوستو چار مسرے اور دے رہا ہوں آپ کو مطلع دیکھیں مدتوں بعد کہیں جا کے کمی نہ دیکھا مدتوں بعد کہیں جا کے کمی نہ دیکھا مار کر بھائی کا حق اس نے مدینہ دیکھا مدتوں بعد کہیں جا کے کمی نہ دیکھا مار کر بھائی کا حق اس نے مدینہ دیکھا اور میں سمجھتا تھا بڑے نیک ہے کلن ساہب کیا کہنا کیا کہنا میں سمجھتا تھا بڑے نیک ہے کلن ساہب دنگ تو تب ہوا جب ان کا کرینہ دیکھا مدتوں بعد کہیں جا کے کمی نہ دیکھا محفل میں بحیثیت میمانے خصوصی ڈاکٹر زہیر عالم صاحب یہاں موجود ہیں ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آج کے اس مشاعرے کے لیے نکالا آئیے سماعت کرتے ہیں جنابِ حلچل ٹانٹوی کو چار مسرے اور دے رہا ہوں دوستو آپ لوگ جی اتا کریں کی باپ پریشاں بیٹا سے کیا کہنا باپ پریشاں بیٹا سے باپ پریشاں بیٹا سے باپ پریشاں بیٹا سے باپ پریشاں بیٹا سے او ان سے تو امید نہ رکھ ان سے تو امید نہ رکھ شکریہ عرشت بھائی ان سے تو امید نہ رکھ مانگ بس اپنے مولا سے کیا کہنا مانگ بس اپنے مولا سے دوستو ایک نظم دے رہا ہوں آپ کو مطلہ دیکھئے گا دوستو میں سماچار ہوں میں سماچار ہوں میں سماچار ہوں اور جھوٹ کا سچ دکھانے پہ تیار ہوں میں سماچار ہوں میں سماچار ہوں اور جس کو چاہا اسے آسمہ کر دیا جس کو چاہا اسے بے زبا کر دیا جس کو چاہا اسے آسمہ کر دیا جس کو چاہا اسے بے زبا کر دیا اور پھیک چینل ہوں میں پھیک اکبار ہوں میں سماجار ہوں میں سماجار ہوں اور ہمارے اکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کھالی صاحب بیٹھے ہوئے میں ان کے حوالے سے یہ شیر آپ تک یہ بندہ آپ تک ہو جاتا ہوں دوستو ایک مچھلی نے طالب گندہ کیا کیا کہنا ایک مچھلی نے طالب گندہ کیا اور گندی مچھلی سے ہم نے بھی سعودہ کیا ایک مچھلی نے طالب گندہ کیا اور گندی مچھلی سے ہم نے بھی سعودہ کیا آج دنیا میں کتنا میں پرچار ہوں میں سماجار ہوں میں سماجار ہوں جھوٹ کا سچ دکھانے پہ تیار ہوں میں سماجار ہوں میں سماجار ہوں ایک بند دوستو تھوڑا دوسرے ٹائپ کا ہو گیا اس میں وہ بھی سن لیں آپ لوگ جی اتا ہو ایک دن خواب میں آسرام آ گئے کیا کہنا مجھ کو رادہ سمجھ کر اشارہ کیے اور ڈر گیا اس قدر تب اسے بیمار ہوں میں سماجار ہوں میں سماجار ہوں اور مکتے کا شیر دیکھی گا دوستو جی اتا ہو بے وجہ ہی لڑانا میرا کام ہے بے وجہ ہی لڑانا میرا کام ہے کیا کہنا بس اسی بات کا میں گناہ گار ہوں میں سماجار ہوں بہت اچھے بات دیکھیں الچل صاحب لوگ کچھ آئیے تھوڑی 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 دو شیر لوگوں کی خواہش ہے بس ایک مطلہ اور ایک شیر اور پڑھ دیجی حاضری نگرامی ہمارے خاص مہمانوں میں آلی جناب سید عزیز اشرف صاحب تشریف رکھتے ہیں آلی جناب ڈاکٹر زہیر احمد صاحب آلی جناب مسیح زمہ صاحب پردھان نوہ گاؤں آلی جناب فیاض احمد صاحب ہم ان تمام میمانوں کا تہہے دیل سے استقبال اور خرمقدم کرتے ہیں اور ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آج کی اس مشاعرے کے لیے نکالا آئیے ہلچل ٹانڈوی سے تھوڑی دیر اور ان کا کچھ کلام سنتے ہیں اس کے بعد میں کسی اگلے اشار تک پہنچوں گا آئیے ہلچل صاحب کچھ اور نواز دیجی پردھانی کا ایلیکشن دوستو بہت زور سور سے چل لہا ہے میں اس پہ پڑھنے جا رہا ہوں مطلب جی اتا کریں کہو تُو پردھان بنی ہوں کا کیا کہنا کہو تُو پردھان بنی ہوں کا کہو تُو پردھان بنی ہوں کا پائی کے تُو اچھی شہرت بے ایمان بنی ہوں کا بہت بہت شکریہ بھائی اول صاحب اور بند دیکھئے گا دوستو مانا اب کی جیت گئے تو کریں ہوں اپنی والی مانا اب کی جیت گئے تو کریں ہوں اپنی والی سب سے پہلے جھولی بھریوں اپنی ہالی ہالی مانا اب کی جیت گئے تو کریں ہوں اپنی والی سب سے پہلے جھولی بھریوں اپنی ہالی ہالی مانا اب کی جیت گئے تو کریں ہوں اپنی والی سب سے پہلے جھولی بھریوں اپنی ہالی ہالی اوہ جنتا بولی بولی کا نقصان کریں ہوں کا کہو تو پردھان بنی ہوں کا اور اگلا بند دیکھئے گا دوستو چالیس سال سے جھیلت ہے اب گاؤں تو کا جھیلی ہے چالیس سال سے جھیلت ہے اب گاؤں تو کا جھیلی ہے ہم کا تو لاغت ہے انہوں ایلو ایلو کری ہے ہم کا تو لاغت ہے انہوں ایلو ایلو کری ہے آس آرام کے جیسا تو مہان بنی ہوں کا کہو تو پردھان بنی ہوں کا اور آخری بند دیکھئے گا دوستو کیونکہ سب کو پڑھوانا ہے اس کے بعد میں دوسرے راؤنڈ میں آؤں گا تو پڑھوں گا آور بڑا بے ایمان بنائی کا ہوئے تو رائے بتائی آور بڑا بے ایمان بنائی کا ہوئے تو رائے بتائی سب کا جو برباد کی ہیت ہے او سے چل مل آئی آور بڑا بے ایمان بنائی کا ہوئے تو رائے بتائی سب کا جو برباد کی ہیت ہے او سے چل مل آئی اپے کورام کے جیسا حل چل ڈان بنی ہوں کا بہت اچھے بار یہ تھے جنابِ حلچل ٹانڈوی جنابِ حلچل ٹانڈوی نے آپ کو مسلسل کئی کلام سے نوازا آپ لوگ محضوظ ہوئے جب حلچل صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے تو مجھے ساغر آزمی صاحب کے دو مصرے یاد آ رہے تھے ایک شیر مجھے ان کا یاد آ رہا تھا کہ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں محفل میں جو ہستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں ساغہ جنابِ حلچل صاحب کی مزایت شاعری کا کمال یہ تھا کہ وہ سنجیدہ پہلو سے تنز نکال رہے تھے یہ سب سے بڑا کمال تھا شاید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تنز و مزا کا جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے غموں کے تانے اور آسوں کے بانے سے کہکوں کا لباس تیار کرتا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر مکمل کیا میں اس کامیابی کے لئے جنابِ حلچل ٹادوی صاحب کو بہت بہت مبارک بات بیش کر رہا ہوں